موسیقی 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 پاپو کا چورا کبھی ممہ سے پوچھتے ہیں پاپو کا چورا وہ بیٹ کرمسی ہوتے ہیں اچھا وہ ہے بلک پیپر نہیں وہ ہے گارلک پارا ہے وہ اس کے ساتھ ساکھ کریں اچھا یہ چندہ کیونکہ ٹائم شورت ہوتا ہے تو فاتما نے بہت اکل مندانا اب یہ بتا ہے اس پر کیا کیا یہ ہے بول چکن اس کو شرد کیا ہوا ہے اس کے اندرے میں بلک پیپر اور چکن پارا اور جنگر گارلک پیسڈ پاپو چکن پارا ہے zapاپو دوسہ چکن پارا ہے اب تو بھی چکن پارا ہے وہ چکن پارا ہے پیوم کو کیوں کے پیپر با سے دیا ہے چکر دیا ہوتے پاپو کو ب lacked کینگر گارلک پیسٹ 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 اور труسٹ جب اقتور چکن پیسٹ پوچکن میں نے چکن پیسٹ جکڑ یہ پالیا ہے ہمارے پاس بلاک پپردہ، گارلک پاوڈر، چکن پاوڈر اور سالٹ فر تیسٹ جب ہمیں باردرست ، اب اس کو یہ گلیم گیس کے سپیشل چوے کی ابھی میں فادیت بھی بتاتیوں ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ اس پہ ہم نے رکھ دیا اچھا اس میں سب سے اچھی مجھے جب تک آپ گڑیا یہاں جو آجا آپ اس کو بنانا شروع کرو جب تک گرم ہوتا ہے گرم گیس کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں نے اور بہت سارے چولے دیکھیں لیکن یہ اس میں کچھ لوگوں اس کی فلم جوتی نا وہ ریڈ کلر کی جس سے بلیک ہو جاتے سارے آپ کے برطن لیکن ان کی جو بلو کلر کی فلیم ہے آپ کا کتنا بھی اس کو مطلب زیادہ تیز کر دو لیکن اس کی فلیم جو ہے نا وہ بالکل بھی آپ کے برتنوں کو خراب نہیں کرتی اور ایک عجیب سا کبھی کبھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ چولوں کی اردگرد وہ زنگ لگ جاتا ہے آپ اس کو کتنا بھی کئی سال تک بھی استعمال کریں گے تو گلیم گیس کے اندر یہ تمام جو پروبلمز ہیں یہ نہیں ہوتی اس کو کلیم بھی کر سکتے ہیں سب سے آسان طریق ہے کہ اس کو آپ اٹھائیں اور کلیم بھی کر لیں اور اس کو زنگ بھی نہیں لگے پانی بھی لگائیں گے سمٹیم بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سٹیل سے بناوا ہے کیونکہ یہ کچن اشتراک تو سکل سٹرن اور میں اسپیشلی یہاں پر معروف مسالے موجود ہیں اور ان کی سویٹ ڈشیس بڑی زبردست ہیں کیونکہ رمضان میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو معروف مسالے جو موجود ہیں میں ان کا بھی تھنکس کرنا چاہوں گی ان کے سارے مسالے چکن تکہ اور بریانی مسالہ اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ کون سے میتھا زبردست کسٹر اور ڈیفرنٹ فلیورز اس میں بہت زبردست ہیں تو اب ضرور یوز کیجئے گا معروف مسالے اور جی انہوں نے جب تک انڈا پہنٹ لیا ہے میری شہزادی جی ایک ہم نے بیٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہم لوگو بھی یہ جو چکن ساری جو بیٹ کے ہم نے کٹ کیا ہے یہ اس کے اندر جائے گا اور پھر بیٹ کرمز کے ساتھ اس کو کو کوٹنگ کریں گے ہم اس کی اور پھر یہ دیپ فرائی ہوگا جو بردست اب بھی ایک ہے کیا کنے کی بلیٹ میں فرمیل آگیا ہیں اس سر کر لو اکی سیٹ کر لیتے ہیں اوکی ٹھیک ہی کھو پلیٹ چاہی ہے یہ بہت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیونی سسٹر نے کہا دیا ٹھیک ہے اوکی یس یہ ایک سیچے کہا گیا ہے ہم اس کو بریٹ پرمز کے ساتھ واو اوکی جنادر آپ اور سے دیکھئے گا یہ فاتما کتنے اچھے طریقے سے پریزن کر رہے ہیں اس کی کوٹنگ ہوگی اٹھک ہے نیس اچھے کوٹنگ ہوگی اچھے خریسپی بنے گی میں سمجھ گئے اور کافی انسٹنٹ بن جاتے ہیں رمضان کے لئے بہت ایسی ہوتے ہیں اوکی کافی مزی کا بھی ہوتا ہے اچھے اٹھو رہا سا چینج بھی تو ہونا چاہے نا رمضان میں بھی کچھ چیزیں پھانے کو بھی پر دل کرتے ہیں پھر آپ فیوجن بنا ستے کوئی بھی فلیورنگ دے سکتے ہیں آپ نے چکن کو سموک فلیور دے سکتے ہیں آپ چاہے بار بی کی فلیور دے سکتے ہیں اوکی یا جو بھی مائل فلیور ابھی کونسا فلیور ہے یہ بلکل سمپل ہمیں نے بس بلک پپر وائٹ پپر ہے ٹھیک ہے اور فرائن کے وقت ہمیشہ یہ چیز یاد ترکیں کہ سالت ہمیشہ کم رہے تو نہیں کرو تکی جنلا ہے تو رہے دیس کریں تو رہے دیس کریں مجھے اوکی آہفرائن کے وقت جو بھی چیزیں ہم فرائر کر رہے ہوتا ہیں یہ ہم چیزیں مائل میں رکھیں کہ صورت ہمیشہ ہم کم استمال کریں اسے ٹھیک ہے ہماری ٹیس کے مطابق کم رہے کش فرائن کے بعد جو ہے نا وہ ٹیسٹ اس کا صورت ہوا زیادہ اوکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچے اس کو بڑے شوق سے کھائیں گے بلکل آپ سپائسی نائیں کریں گے تو بچے بہت ملے سے کھائیں گے آپ اس کے ساتھ کوئی ڈپ سا سرف کچپ کے ساتھ ہی بچے بہت انجوائی کرتے ہیں اور چاہے تو آپ اپنے 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 سیگمنٹ کی طرف چلتے ساتھ ساتھ پھر آپ بھی کرتے رہے گا ہم بھی گفتہ کریں گے بلکل ٹھیک ہے اور میں بات کروں گی اکیم ساجت صاحب سے اور مدنی صاحب بھی موجود ہیں اور میں ان سے بات کروں گی مدنی صاحب ہیلو جی اگین اسلام علیکم آگے نماز بڑھ کے آپ کیا بات ہے میں بات کروں گی آپ سے ساجت صاحب سے ساجت صاحب یہ بتائیے گا رمضان میں ماشاء اللہ آپ نے جب آپ نے بات کی روزے کے بارے میں اور روزے کی فضیلت بھی بڑی اچھی بیان کی مجھے بہت اچھا لگا اب یہ بتائیے گا کیونکہ آپ کے پاس کچھ پیشنٹ آتے ہوں گے اور انہوں نے پوچھا ہوگا کہ ہمارے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کے نہیں اور خاص طور پر میں ان پیشنٹ کی بات کری ہوں جو ہائی بلڈ پریشر کے ہیں اور جن کو ٹیبلٹ لینا نسسری ہے بہت ضروری ہے کیا کہیں گے ان کے بارے میں سبھی اتنی اگر کمزوری ہے جی جی کہ وہ روزے کو ان کو پورا کرنا مشکل نظر آتا ہے جی جی تو ویسے شریع طور پر بھی چھوٹ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے سبھی میں نے جتنے بھی ہمارے ماں سواے کچھ چند پیشنٹ کے ابھی آتے ہوئے بھی میرے ایک پیشنٹ سے بات ہو لی تھی ابراہیم حیدری سے جی جی ان کے دل کے دو سٹنڈ جو ہیں وہ ڈلے ہوئے ہیں اور دو سٹنڈ میں سے ایک سٹنڈ جو ہے ابھی وہ والبند ہو رہا تھا اچھا میرا علاج اس سے ابھی کوئی دس پندرہ دن پہلے ہی شروع ہوا ہے اور میں نے ان کو چھوٹ دی ہے کہ آپ چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں دیکھیں مجھے تو سبھی میڈیسن کا پتہ ہے نا کہ میرے شوگر کے مریض یا بلیڈ پیشر کے مریض جو میں ان کو میڈیسن دے رہا ہوں وہ انشاءاللہ سروائیو کر پاتی ہیں کہ دعائی کے اندر اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ بندے کو روزہ کی فیلنگ ہی نہیں ہوتی ہے مدین صاحب اس طرح کا جو ہمارا کورس ہے شوگر کا ہو بلیڈ پیشر کا ہو یا اس کے علاوہ میڈے اور جگر کے امراض کے لیے تو سبھی روزہ ویسے ہی بہترین ہے شوگر کے مطلب کہ وہ تو چلیں کمزور ہیں لیکن خاص طور پر میں بورتا ہوں جن لوگوں کو میڈے کا مسئلہ ہے جو لوگ بلیڈ پیشر کے اندر مبتلا ہیں جو لوگ جو ہیں وہ اپنا جگر کے مسائل کے اندر موجود ہیں بلگمی ہوں سداوی ہوں یا جو ہے گدی امراض کے پیشنٹ ہو یا جگر کی طرف سے ہو دل کی طرف سے ہو یا اسف دماغ کی طرف سے ہو روزہ تو سبھی بیماریوں کے لیے ہی بہترین ہے اللہ کے فضل و کرم سے کیا بات ہے ابھی رہی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ علیل لوگوں کے لیے چھوٹ ہے جو بہت زیادہ علیل ہیں اور ان کو اپنی عبادت کرنے کے اندر بھی بہت زیادہ دشواریاں ہیں تو ایسے مریضوں کو چھوٹ ہے ان کا روزے کے بدلے جو ہے آپ کسی اور کو روزہ رکھوائیں گے مدنی صاحب ایسے ہی ہے کہ اس کے آپ اللہ تعالیٰ تعالیٰ پر ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان مبارک کے یہ گنتی کے دن ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم رمضان کے روزوں کو رکھو لیکن اگر کوئی شخص تم میں سے مریض ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر لے جیسا کہ اب یہ آپ کو بات بتائی ہے حکیم صاحب نے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے اور روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ وہ روزے کو بعد میں رکھ سکتا ہے صحتیاب ہونے کے بعد لیکن اگر مرض کوئی حلکہ پھلکہ ہے تو اسے ٹیبلٹ وغیرہ لے کر یا کوئی دوائی وغیرہ لے کر اسے اگر رکھنا پوسیبل ہے تو اس روزے کو رکھا جائے گا اس روزے کو چھوڑا نہیں جائے گا کیونکہ رمضان مبارک کے روزے کی اپنی ایک افادیت ہے اپنی ایک فضیلت ہے جو رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم ان روزوں کو بعد میں رکھیں تو بعد میں رکھنے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا لیکن جتنا ثواب آپ کو اس رمضان کے روزے رکھنے پر ملتا ہے وہ ثواب بعد میں نہیں ملے گا تو اس لیے اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کا مرض ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور روزہ رکھنے اس کے لیے پوسیبر ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک وطرہ نے اس پر فدیہ کو لازم کرا دیا ہے کہ وہ فدیہ دے گا فدیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کسی بھی غریب کو دے گا اور ساتھ ساتھ وہ کسی کو اپنی طرف سے اور روزہ بھی رکھوا دے یعنی اس کے لیے احتمام کر دے سہری کا احتمام کر دے افتاری کا احتمام کر دے تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک وطالہ اس کی طرف سے پورا فرما دے اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے کسی بھی بیماری کی وجہ سے تو وہ اس کے مطلب نعم البدل میں اللہ پاک نے ہمارے لئے یہ آسانی کی کہ ہم ساٹھ ایک اگر ایک روزہ چھوڑتے ہیں میں مدنی صاحب سے پوچھ رہے ہوں کہ ایک روزہ چھوڑتے ہیں تو پھر ایک دن میں اسے ساٹھ بندوں کو افتاری کرانی پڑے گی کہیے نہیں ساٹھ بندوں کو نہیں ہیں بلکہ ایک روزہ اگر کس نے نہیں رکھا بیماری کی حالت میں تو ایک فدیہ ہے فدیہ صدقہ فطر ہوتا ہے تو آج جتنا صدقہ فطر اس وقت شریعت اور پر مقرر ہے وہ صدقہ فطر کی مقدار وہ فدیہ کسی بھی فقیر کو دے دیا جائے تو ضرور نہیں ہے کہ ساٹھ کو ہی ہم کھلائیں وہ تو جو ساٹھ کا آپ نے پوچھا ہے وہ تو کفارے کا ہے کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھ لیا اور جان پوچھ کر اسے توڑ دیا تو بعد میں پھر اسے ساٹھ روزے رکھنے پڑیں گے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا اچھا جی حکیم صاحب کچھ کہہ رہے تھے جی میں یہ بول رہا ہوں کہ میں جتنے بھی مریضوں کو میڈیسن اپنی دیتا ہوں ایک تو میں نے ان کی ٹائمیں گی جب سے رمضان چل رہا ہے اور جب بھی رمضان شروع ہوتا ہے ہم سہر اور افطار کے اوپر اپنی میڈیسن کو تقسیم کر دیتے ہیں کہ وہ سہری سے جیسے اٹھتے ہیں تحجت کے ٹائم جو ہوتا ہے تین وجہ اپنی میڈیسن استعمال کریں افطاری سے پہلے کر لیں اور افطاری سے کے بعد لے لیں اترابی سے پہلے عشاء کے ٹائم یعنی جو مناسب ٹائم ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ان کو سہری اور افطاری کے اندر ہی میڈیسن دیتے ہیں کیونکہ اگر وہ میڈیسن اس طرح یوز کرنے کے بعد اپنے روزے کو رکھیں تو انشاءاللہ روزہ ان کو کسی طرح سے بھی پرابلم نہیں کرے گا ابھی بات ہوتی ہے ہماری یہ کہ ان دنوں کے اندر ہم سہری اور افطاری کے لیے کن چیزوں کو ضروری رکھیں میں بولتا ہوں کہ انسان سارے سال ہی ہر طرح سے اپنی مرضی سے کھاتا ہے رمضان کا جو آپ کا سہری اور افطاری ہوتا ہے اس میں آپ اگر علاج کو بلگزہ کے طور پر استعمال کریں یعنی کہ اپنی بیماریوں کے لیے آپ کھانے پینے کو اس طرح سے یوز کریں تو انشاءاللہ جس طرح ایک میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ بہت سی اپنی بیماریوں سے بھی رمضان کے اندر ہی نکل سکتے ہیں مثال کے طور کے اوپر ایک بندہ میدے اور جگر کا مریض ہے اس کا بھوک نہیں لگتی ہے اس کا کھانا صحیح طرح سے حضم نہیں ہوتا ہے اور بدحضمی رہتی ہے میٹابولیزم اس کا صحیح کام نہیں کرتا ہے نظام نظام صحیح کام نہیں کرتا ہے ہر وقت اپنے آپ کو مختلف بیماریوں میں مبتلا بتاتا ہے تو ایسا شخص اپنے اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر ایک ٹائمنگ کا ہمارا ویسے ہی طریقہ کار کھانے پینے کا ایک ہو جاتا ہے اس میں جیسے ہی آپ سہری کریں گے سہری کے اندر جو ہے آپ ایسی گزائیں استعمال کریں کیونکہ بندے کی صبح سہری میں یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ بہت اچھی طرح سے سہری کر لی جائے تاکہ روزہ دن کے اندر آپ کو علیل نہ کر دے تو ابھی اسی طرح سے جب اچھا آپ ناشتہ کریں گے جیسے میں سبی کا پروگرام جو لاست تھا اس میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں کہ اگر آپ سبی کی طرف اگر جانا ہے تو میں ادھر چل ٹھیک دیکھیں اگر آپ صبح سہری کے اندر اپنا روٹی کا مطلب کہ اس کے اندر آپ کیلشیم بھی لے رہے ہوں پروٹین بھی لے رہے ہوں کاربو ہائیڈریٹس بھی ہو آپ کے پاس اور آپ کے پاس ایک ہر چیز کی مناسب مقدار موجود ہو تو انشاءاللہ تعلیٰ سارے دن آپ اچھی تاریخ سہری کے اندر جو ہے اچھے آپ کی سہری کی ہوئی سارے دن اچھا آپ روزہ گزار سکتے ہیں اپنے کام کاج میں بھی جو آپ مشغول رہ سکتے ہیں وہ لوگ جو مزدوری کرتے ہیں ان کے لئے مزدوری رکھ کے روزہ رکھ کے مزدوری کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنے کام کی نویت کو دے کے اپنے سہری کا سیلیکشن کرے اس کے اندر خجور بھی لی جائے اس کے اندر دودھ بھی لیا جائے اس کے ساتھ دہی بھی آپ رکھ سکتے ہیں دہی کے اندر آپ جو ہے تھوڑی الائچی ڈالیں گے پیاس کی شدت دن کے اندر کم ہو جائے گی کیونکہ الائچی جو ہوتی ہے وہ آپ پیاس کی شدت کو کم کر دی ہے جن مریضوں کو الائچی منع ہے سوری دہی منع ہے یعنی کہ ایسے بلگمی مراز کے اندر مبتلہ ہیں ہم نے ان کو منع کیا ہوا ہے تو ایسے مریض جو ہیں وہ الائچی کا کعوہ بنا لیں الائچی کا کعوہ بنا کے لے لیں ویسے تو رمضان کے اندر یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ دہی کو بھی استعمال کرنا چاہیں دہی استعمال کر سکتے ہیں ملائی اتار کے استعمال کر سکتے ہیں ایسے مریضوں کو جن کو ہم نے منع کیا ہوتا ہے جن کو پرابلم ہوتی ہے تو جن گزاؤں سے بھی وہ مقصود مقدار میں لے سکتے ہیں ابھی بات ہوتی ہے کہ جی رمضان کے اندر پکوڑے سموسے اور رول اور جلیبی اور اس طرح کی چٹ پڑی چیزیں جو ہیں جو ہمارے کچن میں بھی ابھی ہوں گے کہ مریضوں کے لیے یہ کیا کھائیں یا نہیں کھائیں بات یہاں پہ ہے تھوڑی اتیار تو ان کو پکڑی ہے میں ان کو بولتا ہوں کہ یہ چیزیں ان کو ہم چسکا بولتے ہیں جبان کا چٹکارا بولتے ہیں انہیں صرف چکنے کی حد تک ہی رکھا جائے یعنی کہ جو مریض ہیں وہ ذائقہ دیکھیں سب ہمارے پاس مختلف یہاں پہ ڈیشنز تیار ہوتی ہیں تو دیکھیں پکوڑا سموسے ایسی چیزیں جو آپ کی صحت کو مزید بگاڑ پیدا کریں گی تو ان چیزوں سے آپ ان کو چکنے کی حد تک کریں ان کا مطلب ہے بتا ہوں وہ مدنی سب بھی ہس رہے ہیں انورس آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس تکلیف کو کوشش کریں کسی ڈرنک سے مٹانے کی اور فاتمہ ویٹ کر رہے ہیں جی بتائیں کیا بنانا ہے لاس ان کا ہو جا پر ہم چلتے ہیں فرائے ہو گیا ہے ہمارے بریڈ اور ابھی ہم اس کے لئے ساوٹ پیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے ساوٹ پہ ہمارے پاس ہے میونیز میونیز آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی رازیو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سور فاتمہ کیا بنانا رہی ہے ڈرنک اس کے بعد میں میں رہا ہوں گی مہیتو ٹھیک ہے بہت ٹپیکل نام لیتی ہیں سکل سٹن کے بچے لوگ ہمیں سوچوں آم بچ لوگ بنا رہوں گے وہ سوچوں میں پڑ جاتے ہوں گے اب یہ چیز لانی ہے کچھ ایسی چیزیں لائے کریں جو ایزی ایس کچن میں موجود ہے یہ بہت ایزی لیا پرچیس کر سکتا ہے بس ٹھیک ہے یہ بھی فلیور آف سرپ آپ کے پاس چلیں جی یہ اس کو سایٹ پہ کر دیں گوڑیاں آہا اہا دن ہو گیا یہ ہمارا کمپلیٹ یہ بھلا ہو گیا میونیز میری پاس ابھی ہوت ساوس ہے ٹھیک ہے ہوت ساوس ملکہ ہاتھ رکھنا ہوت ساوس پہ یہ ایک ہٹاس کے لیے تھوڑا ساوڑا ہے دن ہو گیا چھت پٹے کے لیے میری پیاری شہزادی جی نیکس ہمار باس ماری پاس ہے مستر پیسٹ اوکی اوکی ملکہ ٹھیک اوکی نیکس اور کیا تھوڑا سا میں اس میں پانی دالوں گی ہمہ اس کو لنوز کرنے چکا اوکی اس میں تھوڑا سا پانی آدھوگا یس اور تھوڑا سا اس میں جائے گا گارلک پاڑا آپ نے تو فرش گارلک بھی اس کے ساتھ جی ٹھیک ٹھیک یہ تھوڑا سا اینو نہیں گارلک پاڑڑل بھی ڈال دیا مجھے تو یہ دیکھنے میں اتنے پیارے لگ رہے ہیں لیکن ابھی اس کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تھنڈے ہو جائے ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دونا آپ یہ ابھی اس کے ہم لوگ اس کو کٹ کریں گے اس کے لئے چھکن کی فلنگ جائے ہیں اور پھر یہ ساس کے ساتھ 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 اچھا کچوریوں کی طرح لگ رہے ہیں آپ کچوریوں کی طرح پھولی ہی ہیں ایسا ہی لگ رہے ہیں ایسا ہی لگ رہے ہیں کچوریوں جیسے ہی اگر اس کے اندر تھوڑا سا کو جو کیا پھولتے ہیں میٹرٹ ڈالا ہوتا ہے نا تھوڑا آلو کا یا ڈال کا تو وہ بلکل کچوری لگے اب کیا ہے گوڑیا ابھی بس ہم اسے ہی کٹ کریں گے ٹھیک ہے ایک اس لئے بتا رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم پھر یہ لگی رہیں گے خود ہی اور یہ ہم سب کے لئے پھر بنائیں گی ان کو بہت سواب ملے گا اچھا ہی دیکھ لیں میں نے صحیح کہاتا نا ہاں بہت سوڑا سا ہم اس کو آپ اپن کریں گے اس لئے ٹھیک ہے اچھا ہی تھوڑا سوس جائے گا ٹھیک ہے واو اور اب ہم اس کے اندر چھکن کی فرنگ دار رہے ہیں ہمارے پاس لیٹس ہے ہمارے پاس لیٹس ہے تو ہی اس کی پریزنٹیشن بھی ہو گوڈ ہے اور پھر پھر ہم اس کے اندر چھکن کی فرنگ دار رہیں گے اور ویجیٹیبلز جو آپ اس میں رہلتے ہیں چھکن میں جی جی آپ اس کو زیادہ کوکنا کریں تو بہت سوگی ہو جاتے ہیں تھوڑا سا وہ ہو ٹھیک ہے تو اچھا رکھتا ہے گوڈ ہامی گوڈ شوٹ ڈزا بڑا باہو یہ ہوگوڈ ہاں بس اس طرح سے ہوں گے ٹی تالی شکریہ لیکن آپ نے ابھی مزید اسے بناتے رہے نا اور اپکا تو میں سب افکورس یہاں پہ چھوٹی بریک لیں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد کیونکہ ہم نے ایک ابھی کرنی ہے چھوٹی سی نیکی اور نیکی میں ہم سب شامل ہیں اور میری گیسٹ بھی شامل ہیں حکیم صاحب بھی شامل ہیں اور انور صاحب بھی شامل ہیں یہاں پر لیں گے چھوٹی چی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادتی رمضان کے ساتھ